محمد مدسر آلہم محمد مدسر آلہم محمد مدسر آلہم ان کے بھی نام ہے لیکن کچھ لوگوں کے نام نہیں بھی ہیں تو میں نے صلاح دی ہے کہ ایسے لوگ جن کا نام اسپورٹ راؤنڈ کے ایڈمیشن کے بعد لیسٹ پہ نہیں ہے آپ امیڈیٹلی ستائیس اگرس کو انورسلی جا کر اسٹاٹس چیک کریں کیوں آپ کا نام ایڈمیشن لیسٹ میں نہیں ہے لیکن جن لوگ کا نام ویٹنگ میں ہے اور جو کٹیگریز میں سیٹے خالی ہیں ان کا کیا ہوگئی سوال ہے ایسے کٹیگریز کے لیے جو لوگ ویٹنگ میں ہیں ابھی بھی کنفرمیشن کے چانسز اگر آپ کے حسل نہیں کرواتے ہیں ساتھی ساتھ جو سیٹے ویکنٹ رہ سکتی ہیں رہ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انورسٹی تھرڈ راؤنڈ آف سپورٹ ایڈمیشن اگست کے لاش تک کروا سکتی ہے سپتمبر کے پہلے سپتہ میں کروا سکتی ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے اس چینل کے ویڈیوز کو جیسی ویڈیو اپنوڈز ہوتا ہے اسے ضرور سے آخری سے ضرور دیکھیں خود بھی چاہیں تو انورسٹی کی ویب سائٹ ویزید کر سکتے ہیں آپ کو آخری موقع مل سکتا ہے پی جیو والوں کی میں بات کر رہا ہوں باقی جن کا پی جیو میں ایڈمیشن ہو چکا ہے جنہوں نے پہلے ہوسٹل کے لئے اپلائی نہیں کیا تو ان کا کیا ہوگا آپ کو ابھی بھی ہوسٹل مل سکتا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ہوسٹل ایڈمیشٹریشن کی جو آفیس ہے ڈی ایج ڈیو آفیس وہاں جائیں وہاں پہ جو کنسٹ آفیشل ہیں شٹاف ان سے باتیں کریں اگر وہ آپ سے فارم بھرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہوسٹل مل سکتا ہے اب آتے ہیں پی جی والوں کی بات کے بعد یو جی والوں کی یو جی والوں کی ابھی سیکنڈ ڈاؤنڈ کٹ آف صرف پانچ پورسز کے لئے جاری کیا گیا ہسٹری، انگلیش، فیجکس، کیمیشٹری اور سوشیالوجی اور بہت کم کٹیگریز کے لئے ہی کٹ آف جاری کی گئی ہیں جاندان ترہ کیٹگریز میں سیٹھپل ہو چکی ہیں اب ایسے میں ایسا ہو گا کہ جو لوگ پہلے سے جن کا ادمیشن کنفرم ہو چکا ہے جن کا نام ویٹنگ میں ہے انہیں ہی کا کنفرم کیا جائے گا فرش کوئی ریجسٹریشن جو باقی بچے 12 کورسز ہیں جس میں بی ای بی ای بی ای بی ای بی ای بی ای لال بی اور بی ای بی ای سی اونر سگری کلچر اور اس کے لابہ اور یو جی بی جی کے کورسز ہیں ان میں کوئی فریش ریسٹریشن شروع نہیں ہوگی جن لوگ کا پہلے سے ریسٹریشن ہے پہلے فی پیمیٹ ہے جن کا ناویٹنگ لیسٹ میں ہے انہی کا کنفرم ہوگا اور کنفرمیشن لیسٹ ہو سکتا ہے کہ 27, 28, 29 تک آ سکتی ہے تو آپ اپنے اسٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں کیونکہ 100 سے زیادہ کینسیلیشن ہوئے ہیں وہی جو لوگ سیکنڈ راوڈ میں جن کے مارکس کٹ آف کے برابر یہ سادہ ہیں اپنے کٹ آف کے ایک آرڈنگ اگر آپ کو پیمیٹ لنک آتی ہے تو فی پیمیٹ کر دیجئے سیکنڈ جو ایڈمیشن لیسٹ آئے گی اپ ڈیٹڈ اس میں آپ کا نام آ سکتا ہے یہ تو بات ہو گئی اب ان لوگوں کے لیے بھی جن کا نام سیکنڈ راوڈ میں ایڈمیشن ہو رہا ہے کیا ان کو ہسٹل ملے گا بلکل ان کو بھی ہسٹل ملے سکتا ہے کیونکہ ان کو ہسٹل ملے سکتا ہے اپلکیشن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے اگر آپ کے ایڈمیشن ہویا ایک آرڈ میں الياد ہوا ہے تو آپ پر ایڈمیشن کی ان کو رکو走吧 آپ پر ایپلکیشن سمیٹ کیدیا اور آرڈنگ کرنے کے لیے کے لیے آپ کو ہسٹل اڈارٹنٹ دی آئی تو یہی پروسیس ہیں اور جن کے ایڈمیشن لے ڈیٹر، تینشن مت لیجئے یورسٹی عرب کٹ کٹاOl کلاسٹی اور حل sc've lے گے آپ اپنے دپارٹمنٹ کے ہیڈ اور ٹیچر کے سمپرک میں رہیں ان سے ہی پوچھیں وہ آپ کو دائیٹ کر دیں گے جب بھی ریسٹریشن شروع ہوگی آپ کو ریسٹریشن کروایا جائے گا جو بھی کورس ہیں یہ آن لائن ہوتا سمپرد پرٹل کے تھوہ ہوتا اس میں آپ کو کوئی بھی پیسے نہیں دینے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے کئی ٹاپکس کور کے مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹس جو بھی ڈاؤٹس تھے کافی حد تک دور ہو چکے ہوں گے لیٹیشٹ اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیے تھانکس ای لٹ بیشت ویسز جن کا ایڈمیشن ہو چکا جن کا آپ تک نہیں ہوا ہے بیشت ویسز پور ایڈمیشن سنٹرلی مورنسٹی آف ساوت بیہا جائیں جائے بھار